ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جت دنہارہ بھلا آئے میاں نے کافر کو خلافت دی اسے لوگوں نے سنا سراہا کافی یہ لوگوں میں شیئر کی گئی اس کے بعد مدنی میاں صاحب کا لیٹر گردش کرنے لگا کئی جگہوں سے کئی لوگوں نے واتس اپ پہ مجھے بھیجا بعض لوگوں نے کہا کہ شاید یہ آپ کے آوڈیو کا اثر ہے کہ جس کے بعد مدنی میاں نے خلافت واپس لی پھر کچھ لوگوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی آوڈیو کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیں میں سب سے پہلے اللہ و رسول کا واسطہ دے کر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ میری اس گفتگو کو بل استعاب سنیں پورا پورا سنیں مدنی میاں صاحب کا جو لیٹر مجھ تک پہنچا سوشل میڈیا پر چل رہا ہے جس میں انہوں نے انتصاب خدیری نامرادی دوزخی عبدی جہنمی کافر کی خلافت واپس لی ہے تو وہ لیٹر آنے کے بعد لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا آوڈیو ڈیلیٹ کروائیے جی نہیں میں اپنا آوڈیو یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں کرواؤں گا پہلی بات تو اس آوڈیو میں میں نے مدنی میاں کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں کی جو کسر شان ہو شان کے خلاف ہو بس ان سے معدبانہ گزاریس کی جو جائز تھی تو اب لوگ کہیں گے جب مطالبہ پورا ہو گیا تو باقی رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مدنی میاں نے جس انداز میں خلافت واپس لی ہے اور جو لیٹر جاری ہوا ہے اس سے مجھے تشفی نہیں ہے اور نہ کسی اہل علم کو ہو سکتی ہے چونکہ یہ لیٹر اردو میں ہے تو عوامی طبقہ اس کو پڑھنے سے سمجھنے سے قاسر ہے محروم ہے میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد چند معروضات حضرت سید مدنی میاں صاحب سے میرے ہیں امید قوی ہے کہ حضرت کی جانب سے یا حضرت کے وکیل کی جانب سے اس کا تشفی بخش جواب آئیں گا حضرت نے جو لیٹر جاری کیا ہے اس میں پہلے تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لکھا ہے تین اکتوبر دو ہزار اکیس بعد نماز مغرب محمد انتصاب قدیری میرے بعض مریدین کے ساتھ میرے پاس آئے یہ میری ان سے میرے علم و خبر میں پہلی ملاقات تھی ساتھ آنے والے ایک مرید نے ان کی خواہش ظاہر کی کہ وہ مجھ سے خلافت اشرفیہ کے خواہش مند ہیں میں نے خلافت کی سند ان کو دے دی حضرت آپ جس مقام پر ہیں یقیناً آپ بہت بڑے مقام پر ہیں کیا کوئی بھی ایک مرید آپ سے خواہش کرے کہ فلان صاحب خلافت کے خواہش مند ہے آپ بلا تحقیق خلافت دے دیں گے جس مقام پر آپ ہے وہاں تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے بہت جانچ پرتال کی ضرورت ہے بہت پرکھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی کھلونا تو نہیں ہے جھن جھنا تو ہے نہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں تھما دیا کہ بجاتے رہو یہ تو بہت عظیم تبرک ہے بزرگان دین کا اس میں تو بڑے بڑا احتیاط ہونا چاہیے خیر آگے فرماتے ہیں چند ساعت کے بعد ہی بعد ہی مجھے ذمہ دار والمائے کرام سے معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں خاص طور پر امام اہل سنت آلہ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرزوان کے غستاخوں میں سے ہیں دیکھیں حضرت یہاں کیا لکھ رہے ہیں چند ساعت چند ساعت کے بعد ہی تو چند ساعت کا مطلب ہوتا ہے چند گھنٹے سات یعنی ایک سات یعنی ایک گھنٹہ تو چند ساعت دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے دس گھنٹے اوپر آپ لکھ چکے کہ تین اکتوبر کو بعد نماز مغرب میں نے خلافت دی لیٹر آپ جاری فرماریں گیارہ اکتوبر دو ہزار اکیس کو یعنی نو دن کے بعد تو حضرت یہ بتائیے کہ ایام کو ساعت ساعت کب سے کہا جانے لگا ماشاءاللہ آپ کو محقق ہیں مجدد ہیں اور عقیدت مند آپ کو غوث زمانہ مفسر قرآن نجانے کن کن القاب سے یاد فرماتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب چند ساعت کے بعد معلوم ہوا تو نو روز تک انتظار کرنے کا کیا مطلب تھا جب آج صبح میری آڈیو آئی تو اس کے بعد آپ کا یہ لیٹر عوام الناس میں پھیلا لوگوں میں پھیلا سوشل میڈیا پیام ہوا پھر آگے آپ فرماتے ہیں یہ ہمارے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ کس درجے میں ہٹے ہوئے ہیں ہمارے مسلک سے ہٹے ہوئے ہونے کا مطلب یہی ہے گمراہ ہے جبکہ انتصاب قدیری گمراہ نہیں ہے کافر ہے انتصاب قدیری گمراہ نہیں ہے بلکہ کافر ہے کافر چونکہ اس کے باپ کی آڈیو وائرل ہو چکی جس میں اس نے سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالی اور آپ کے والد اگرامی حضور نقی علی خان رضی اللہ تعالی کو کافر کہا ماز اللہ سمہ ماز اللہ رب العالمین اس بدبخت عزلی دائمی جہنمی کا یہ بیٹا ہے جانشین ہے اور اس کا ارس باقاعدہ مناتا ہے اس کی مزارش نے بنا رکھی ہے اگر یہ چاہتا ہے کہ عوام اہل سنت میں یہ سنی کی حیثیت سے مشہور و معروف رہے اور سنی خانقاہوں سے اس کا تعلق رہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے باپ کی تکفیر کرے اپنے باپ کو کافر کہے پھر جو اس نے باپ کی مزار بنا رکھی ہے اس کو توڑ دے مسمار کرے اور اسی جگہ عوامی بیت الخلاہ بنائے یعنی لوگوں کے ہگنے اور موتنے کیونکہ اس خبیثِ آزم نے امام اہل سنت عالی حضرت عاشقِ حقیقی سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم منظورِ نظرِ سرکارِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالی سیدنا سرکار امام احمد رضا خان فاضلِ برعیلوی رضی اللہ تبارک و تعالی کو کافر کہا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اسے اتنے حلقے میں کہہ دینا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں اور تو غستاخی معمولی درجے کی ہے تکفیر کی ہے ان لوگوں نے عالی حضرت کی ایک عام مسلمان کو کافر کہنا اور وہ کافر نہ ہو تو کفر پلٹتا ہے اور ایسے شخص کو کافر کہنا کہ جو کروڑوں اہلِ ایمان کے ایمان کا محافظ ہے جو دین و سنیت کا سچا پکا عالم بردار ہے پہرے دار ہے جس نے دین و سنیت کا سچا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور صبح قیامت تک کے لیے باغیانِ رسول کے مقروح چہرے سے تقدس کا نقاب اتار کر پھیکا ہے ایسی عظیم الشان شخصیت کو کافر کہنے والا عام غستاخ نہیں ہو سکتا ہے پھر آگے حضرت فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم ہوا کہ یعنی ان کو معلوم ہوا کہ یہ عالی حضرت کے غستاخوں میں سے ہے ان کی خلافت کو رد کر دیا اب وہ میرے خلیفہ نہیں ہے ساتھی ساتھ میں نے ان تمام کلمات سے رجوع کیا جو فقط حسنِ زن کی بنیاد پر ان کے تعلق سے لکھ دیا تھا جب آپ کی ان سے پہلی ملاقات تھی بقول آپ کی اس لیٹر میں لکھا ہے تو اتنا زیادہ حسنِ زن آپ کو کیسے پیدا ہو گیا اور اگر کسی نے کہہ بھی دیا تھا تو خلافت تو بہت اونچی چیز ہے آپ وقت دیتے پھر کبھی آئیے تحقید کرتے غور و خوص کرتے اس کے بعد ان کو خلافت دیتے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ میرے خلیفہ نہیں رہے حضرت میں آپ پر زور زبردستی نہیں کرتا آپ ایک بڑی شخصیت ہے ہزاروں لوگوں کی عقیدت ہے آپ سے وابستہ ہے اور آپ سے علمی اختلاف ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی رضوی نے آپ کی شان میں آپ کی ہجو نہیں کی آپ کی شان میں کوئی ہلکا جملہ نہیں کہا بلکہ میں نے خود بھی نہیں کہا دو ہزار اٹھرہ میں جب میں احمد آباد گیا تھا میں نے خود ملاقات کی ایسی بات نہیں ہے سعداتِ کرام کا احترام ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور انشاءاللہ الرحمن اسی پر ہمارا خاتمہ بھی ہوگا جی ہاں لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے خلیفہ نہیں رہے اب آپ کے خلیفہ دنیا میں ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار ہوں گے جبکہ مسلمان تو کروڑوں ہیں تو ہر مسلمان تو آپ کا خلیفہ نہیں ہے نا یعنی آپ کا خلیفہ نہ ہونے کے بعد بھی تو لوگ مسلمان ہیں تو آپ اس شخص کو کس درجے میں رکھ رہے ہیں آپ نے خلافت دی واپس لی آپ نے فرمایا میرے خلیفہ نہیں ہے لیکن جس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ آپ جلوہ فرما ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ بھوت کا گود اور پانی کا پانی کریں انتخاب قدیری کا صحیح حکم لوگوں کو بتائے جس نے آلہ حضرت کو کافید کہا ہے ماذا اللہ رب العالمین اور اس کا بیٹا آپ خلافت وہاں سے واپس کر رہے ہیں دیکھئے اس کا بیٹا کتنا بڑا خبیص ہے کہ اس نے ایک لیٹر آج ہی کے دن نکالا اعلان واپسی خلافت اس میں لکھتا ہے کہ دو اکتوبر دو ہزار اکیس کو سیدنا حضور شیخ الاسلام حضرت اللہ مہ شاہ سید محمد مدنی میا قبلہ اشرفی الجلانی کے چھوچوی دامت برکا تو ہم نے فقیر قدیری سید محمد انتصاب حسین قدیری اشرفی مداری کو سلسل عالیہ اشرفیہ کی اجازت و خلافت سے نوازا تھا تب اسے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پیدائشی خوبصہ حضور شیخ الاسلام کے خلاف بادارِ بتمیزی گرم کیے ہوئے ہیں یہ وحی ملعون و مردو ٹولہ ہے جس نے شیخ الاسلام کو کبھی ٹی وی کی آل لے کر ٹی وی والا مولوی لکھا تھا آگے یہ لکھتا ہے کہ حضور شیخ الاسلام قبلہ کی مجھ سے اور میرے والدِ گرامی سے جو محبت ہے اس کا مجھے بخوبی علم ہے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی اس سے پہلی ملاقات ہیں اور میں اپنی آوڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انیس سو بیاسی میں اجمیر شریف میں بیت النور میں جب مداریوں سے مناظرہ ہوا تھا اس میں آپ کی برادرِ ازغر حکم کی حیثیت سے تھے اور آپ وہاں سامع کی حیثیت سے موجود تھے تو ملاقات تو بہت پرانی ہیں اس سے نہ صحیح اس کے باپ سے تو ہے ملاقات پرانی اور وہ کتنا بڑا باغی تھا مسلکِ آلہ حضرت کا ذاتِ آلہ حضرت کا اور آلہ حضرت کے کروڑوں چاہنے والوں کا اس کا تو آپ کو عم تھا یہ خود کہہ رہا ہے کہ جو شیخ الاسلام کی مجھ سے اور میرے والدِ گرامی سے جو محبت ہے اس کا مجھے بخوبی علم ہے اور وہ محبت کسی سندِ خلافت کی محتاج نہیں ہے لیکن خلافت کی آل لے کر کوئی شیخ الاسلام کی شان میں غستاخی کرے وہ ناقابلِ قبول ہے جی ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کاغذی ٹکڑے کی حاجت نہیں ہے آپ کے کرم فرمائیاں آپ کے احسانات آپ کے قلبی تعلقات روابط ان کے ساتھ ہے تو اس کی تردید بھی ضروری ہے اور ساتھ میں یہ بھی آپ بتائیں برائے مہربانی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلکِ آلہ حضرت کا غستاخ ہے تو عوام کو بتائیں کس درجے کا غستاخ ہے بہت سے غستاخ کو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں بہت سے غستاخ جاہل کے درجے میں بھی ہو سکتے ہیں گمراہ کے درجے میں بھی ہو سکتے ہیں یہ اس درجے کا غستاخ ہے جہاں پر تکفیر کی جانی چاہیے اسے کافر کہا جانا چاہیے فقط اتنا کہہ دینے سے لیپا پوتی کرنے سے ہو جائیں گا کہ حسنِ زن کی بنیاد پر میں نے ان کو خیر اللہ فاضل کہہ دیا اور اب خلافت واپس لے رہا ہوں حضرت برائے مہربانی آپ اس کا صحیح حکم عوام الناز کو بتائیں چونکہ آپ مجدد کہہ جاتے ہیں محقق کہہ جاتے ہیں جیسے عالی حضرت عمام اہل سنت نے اپنے زمانے میں اٹھنے والے ہر فتنے کا رد تقریری وہ تحریری طور پر کیا اور ہر ایک کے خلاف عمام اہل سنت نے تحریر لکھی کتابیں لکھی ان کا حکم واضح کیا ایسے ہی آپ کا فرض ہے کہ آپ اس ایک خبیش شخص کے حوالے سے عوام الناز کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا مردود ہے یہ مردود گمراہیت کے درجے میں نہیں رہا بلکہ کافر ہے جب تک ہی اپنے باپ کی تکفیر نہ کرے اور اس کی قبر کو نہ توڑے وہاں پر ہماری خواہش ہے کہ عوامی بیت الخلا بنائے اور اس سے اعلان لا تعلقی کرے اور تمام اپنے کفریات سے گمراہیت سے توبہ کرے اور کسی حقیقی پیر سے مرید ہو جائے اس کے بعد ہی انتساب قدیری کو سنی تسلیم کیا جائے گا اور اہل سنت وہ جماعت میں اسے حصہ ملیں گا جگہ ملیں گی بصورت دیگر نہیں یہ آپ کا لیٹر ہے مجھے آپ کے اس لیٹر کے لیٹر کے چند جملوں سے اتفاق نہیں ہے اور ساتھ میں اس نے بھی جو لیٹر لکھا ہے اس میں جو باتیں اس نے کہی ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صرف کاغذی تکڑے کی واپسی ہوئی ہے ورنہ قلبی تعلق اب بھی بحال ہے دیکھئے وہ آگے لکھتا ہے اس لیے بسد عدب و احترام میں سید انتساب اپنے محسن کرم فرما حضور شیخ الاسلام کی خدمت بابرکت میں خلافت نامہ واپس پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ خلافت میرے دل میری جان میری زندگی کے ہر گوشے میں نقش ہو چکی ہے یعنی اب اس کاغذی تکڑے کی کوئی حاجت نہیں جیسے ہزار کا نوٹ منسوخ ہو گیا پرانا پانچ سو کا نوٹ منسوخ ہو گیا اب اس کے بدلے میں نیا نوٹ آیا ہے یعنی اب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ تو میرے دل میں جان میں نقش ہو چکی ہے اس لیے کاغذ پر لکھے ہوئے خلافت نامہ کی واپسی اگر خوبصائے زمانہ کے موہ بند ہوتے ہیں تو خلافت نامہ کے اس کاغذ سے ان خوبصا کے موہ بند کرنا میں نہائی ضروری سمجھتا ہوں اور الحمدللہ میں قدیری اشرفی مداری تھا اور جنت تک رہوں گا جبکہ یقینا یقینا اس کا باپ دوزخی ہے یہ بھی دوزخی ہے اس کے باپ کے کفر پر اطلاع پا کر اسے قائد ماننے والے پیر ماننے والے بھی کافر ہے دوزخی ہے حضرت ہی اپنے آپ کو اب بھی اشرفی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا آپ سے تعلق ہے لوگوں کے موہ بند کرنے کے لیے میں نے خلافت نامہ واپس کیا ہے اور آپ نے بھی جو لیٹر جاری فرمایا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہماری تشفی ہو جائے خدارہ خدارہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو خلافت دی ہے جس شخص کو اور واپس لی ہے تو کس بنا پر واپس لی ہے آپ میں وجہ تو لکھ دی ہے کہ وہ آلہ حضرت کا گستاخ ہے لیکن کس درجے کا گستاخ ہے آپ تحقیق کریں معلومات حاصل کریں اس کی تکفیر کریں سنیوں پر احسان فرمائیں اور کوئی بھی ایسا سنی نہیں ہے جو آپ سے عقیدت و محبت نہ رکھتا ہو آپ کی درازی عمر بالخیر کی دعا نہ کرتا ہو ہر سنی عالم دین سے سادات کرام سے ہماری محبت ہے رہیں گی لیکن جو مسئلہ کے حق کے باغی ہو چکے اور امام اہل سنت کے تعلق سے ایسے نظریات رکھتے ہوں ان سے نہ مجھے آج اتفاق تھا نہ قیامت کی صبح تک رہیں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے آمین سمم آمین فقیر محمد قلیب خنفی رزوی قصر ابو حنیفہ قرلا ویسٹ ممبئی نائن ایٹ ٹو زیرو سکس سیون ٹو ڈبل سیون زیرو خدا حافظ